اسلام علیکم میرے سو گائز نادرہ اپنے سارفین کو ایک بڑی کمال کی آن لین سروس پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے آئی ڈی کارڈ کو رینیو کروا سکتے ہیں اگر گم ہو چکا ہے اس کا ری پرنٹ کروا سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی موڈیفکیشن کروانے ہے کوئی نام چینج کروانا ہے سگنیچر چینج کروانے ہیں کچھ بھی رد و بدل کروانے ہیں تو آپ لوگ گھر بیٹھے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کروا سکتے ہیں ایونکہ آپ لوگ اپنی بساند کی پیچر لگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ گھر بیٹھے اس کے لیے آپ کو نادرہ آفیس میں جا کے لائنوں میں لگنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے ویڈیو تھوڑی ضرور لمبی ہوگی لیکن آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل انفارمیشن ہوگی اس کے اندر کہ کیسے آپ لوگ اپنے ایڈی کارڈ کو گھر بیٹھے موبائل کے ثروب پر سیس کروا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک واش کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اگر آپ کوئی بھی سٹیپ مس کریں گے تو بہت ساری انفارمیشن آپ لوگوں سے ادھر ادھر ہو جائیں گی جس سے کافی مسئلہ بھی بن سکتا ہے تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا اینڈ تک واش کرنا ہے تاکہ آپ پاس کمپلیٹ انفارمیشن آئے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ لوگ اینڈ پہ مجھے کمنٹ کر کے پور سکتے ہیں کہ یہاں سے کیسے کرنا ہے تو میں آپ کو ضرور گٹ کر دوں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولی کا بہت شکریہ تو گائز یہ سارا پور سیس میں آپ کو موبائل پہ بھی سمجھا سکتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بھی یہ اپشنز آوے لیبل ہیں لیکن کیونکہ یہاں پہ آپ کو صحیح طرح سے ہر چیز واضح نظر آئے گی تو میں یہ سارا پور سیس آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاؤں گا آپ یہ سارا پور سیس سیم ایز ایٹ اس موبائل پہ بھی گھر بیٹے آسانی سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ نادرہ آن لینڈ سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نادرہ پاکستان یہ والی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے ریجسٹر اینڈ اکاؤنٹ اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے ایکسیپٹ اینڈ کنٹنیو پہ کلک کر گئے اپنا اکاؤنٹ یہاں پہ کریٹ کر لینا ہے جو کہ کچھ بہت ایزی ہے آسانی سے آپ اکاؤنٹ کو کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا تو میں ویڈیو کا لیکی ڈسکپشن میں ڈال دوں گا اکاؤنٹ بناوں گا تو پھر وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی وہ میں اتنا نہیں کرنا چاہتا جتنی آگے لمبی اس سے کم ہی رہے تو اچھا ہے تو میں نے آرڈی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں جس لاغن کر چکا ہوں اور یہاں پہ لاغن کریں گے تو اس طرح کا اپشن آپ کے پاس آئے گا ترم دین کنڈیشن کا ہر دفعہ آتا ہے آپ لوگوں نے اکسپٹ اینڈ کنٹینو پہ کلک کرنا ہے اب آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ کی پینڈنگ اپلیکیشنز آ جائیں گی یہاں پہ کوئی ریجیکٹ ہوئی ہے وہ آ جائے گی کمپلیٹ ہوئی ہے کینسل ہوئی ہے وہ ساری اپلیکیشنز جہاں پہ آپ کی آ جائیں گی آپ لوگوں نے سیدھا آنا ہے نیو اپلیکیشن اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے تو پہلے والے کے اوپر کلک کریں گے سیم یہ کام آپ لوگوں نے موبائل پہ بھی کرنا ہے اس کے بعد جیسا ہی آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے نیچے دو آپ چنہ جائیں گے کہ آپ کون سا ڈاکومنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ایڈنٹی کارڈ پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس پاکستانی ہے یا جو بھی آپ کے پاس ہے آپ لوگوں نے لکھنے نائی کارڈ ہے تو ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ ہے کیونکہ نائی کاف والوں کے لیے یہ میتھڈ بلکل نہیں ہے نہ ہی یہ اپشنز ابھی ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں یہ صرف پاکستانی ریزیڈنس لوگوں کے لیے یہ وسیلٹی آہلان کی پروائٹ کی کی یا امید ہے جلد باہر والے لوگوں کے لیے بھی یہ اپشنز اویلیبل ہوں گے تو آپ لوگوں نے پہلے والے اپشن نیچنل ایڈنٹی کارڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پوچھ رہے یعنی آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ پہلے سے ہے یاد رکھئے اگر آپ نو کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ کو سٹیٹ وکے گا کہ آپ سیدھا جائیں ان کی نیرے سینٹر پہ یعنی پہلی دفعہ آپ کو نادرہ کے سینٹر جانا ہی ہوگا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ہے ہم یس پہ کلک کریں گے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا نمبر یہاں پہ ڈالیں تو ہم وہ نمبر انٹر کرتے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سی ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی اب اس ڈیٹیل میں کیا لکھا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے اپلائے فر ری پرنٹ آف یور ایڈنٹی کارڈ اور موڈیفائی ڈیٹا آر ایڈنٹی کارڈ سچ ایز مدر نیم اڈریس ایڈس اب دیکھئے اگر تو آپ کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہوگا تو یہاں پہ آپ کا ایک اور اپشن آئے گا یعنی کہ رینیو کا آئے گا آپ کا اپشن لیکن یہاں پہ یہ جو آئی ڈی کارڈ میں نے انٹر کیا ہے اس کی یہ بھی ڈیٹ رہتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشن آرہا ہے کہ پہلا اپشن میں ہے کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم ہو چکا ہے تو اپلائی فر ری پرنٹ پہ کلک کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نے پہلے والے پہ نہیں آپ نے دوسرے والے پہ کلک کرنا ہے موڈیفائی ڈیٹا جیسے اپنے نام میں چینجن کرنی ہو والدہ کے نام پہ سمنیچر چینج کرنے ہو اپنی پرفائل پچچر چینج کرنی ہو کچھ بھی چینج کرنا ہو تو وہ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں تو ہم سیکنڈ والے پہ کلک کر کے سٹارٹ ایپلیکیشن اس کیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پوری اپلیکیشن اوپن ہوگے آ جائے گی اب یہ اس اپلیکیشن کے ساتھ ڈیفرینٹ پیلوز ہوں گے جیسے کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے فوٹرگراف اپلوڈ کرنی ہے اس کے بعد پیمنٹ ڈیلنی ہے اس کے بعد پرسنل انفرمیشن ڈیلنی ہے اس کے بعد اڈریس آئیں گے اس کے بعد جب آپ کی ساتھ آٹھ نو سٹیپس ہیں جو کہ میں آہستہ آہستہ سارے کور کرتا جاؤں گا تو سب سے پہلے تو ہم لوگ اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو اپنی جو ہے وہ پرفائل پچر کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ پرفائل پچر سے بھی پہلے آپ لوگ نے اپنا اپلیکیشن کا جو پروسیس پرارٹی ہے وہ آپ لوگ نے سیلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ لوگ اگزیکٹیف لینے چاہتے ہیں اگزیکٹیف میں یہ ہوتا ہے کہ سات دنوں میں آپ کا آئی ڈی کارڈ پروسیس ہو جاتا ہے ارجنٹ کے اندر جو ہے وہ دیس دن لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد نارمل آتا ہے جس کے اندر تقریباً ایک مہینے کا ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنی پرفائل پچر کو جو ہے وہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ پرفائل پچر کے لیے کچھ ریکوارمنٹس انہوں نے بتائی ہیں یہاں پہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ فوٹوگراف اپلوڈ گائیڈ لینس اس پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو انس کی جہاں وہ گائیڈ لینس مل جائیں گی کہ کون کون سی فوٹوز یہاں پہ اپرووڈ ہوتی ہیں جیسے کہ دیکھئے یہ والی پچر نہیں قبول ہوگی یہ والی نہیں ہوگی اتنی کہ آپ کی تصویر کچھ اس طرح سنیے تو فار اوے زیادہ آپ کیمرے کے کلوز بھی نہ ہو زیادہ دور بھی نہ ہو بس میڈیم سا ہو اور اس کے لابہ انہوں نے یہاں پہ لیکھے کلوز آپ ٹو یور ہیڈ تو تھوڑے شولڈر بھی آپ کے نظر آنے چاہیے اور اس کے لابہ آپ کا فیس کلیر واضح ہونا چاہیے تو یہاں پہ انہوں نے ایکزیمپل بھی یہاں پہ دی ہے یہ کچھ اس طرح سے بھی لوگ کرتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کی کریئر کٹ بلکل جو نارمل تصویر ہے وہ ہونی چاہیے تو یہ کچھ گائیڈ لینڈز ہیں آپ لوگ نے ان کو دے کے ایک تصویر رکھ لینے ہیں اپنے پاس اور یہ سائز انہوں نے یہاں پہ رکومنڈ کیا ہوگا ہے پنتالیس ایم ایم جا وہ وائیڈ ہونی چاہیے اور سوری پنتیس ایم ایم وائیڈ اور پنتالیس ایم ایم جا وہ ہائیٹ ہونی چاہیے تو اس طرح کی تصویر آپ لوگ نے بنا گے رکھ لینے ہیں اگلا ہمارا سٹیپ ہوتا ہے یہاں پہ پچر کو اپلوڈ کرنا پچر کو اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں پہ گائیڈ لینڈز دھی ہوئی ہیں کہ آپ کی جو فوٹو گراپ ہے وہ چھے مہینے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے آپ کے جو فوٹو ہے اس کا وائیڈ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے آپ کی جو فوٹو کی ڈائمنشن ہے وہ تین سو پچاس ملٹی بلائی چار سو سٹیم سکس سٹیمن ایم ایم یعنی کے میلی میٹرز میں ہونی چاہیے یہاں پہ انہوں نے واضح بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ براوز کر کے فوٹو کو اپلوڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لوگ جو لائیو موبائل سے بھی اس موبائل کی آئیپ ہے یہاں پہ ان کی پاک آئیڈی ایپ اس سے آپ لوگ لائیو فوٹو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کرنے کے بعد جسٹ شیف پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جب پیمنٹ کافچن آئے گا تو یہاں پہ آپ لوگ نے اس کو ایکسپٹ کر کے ایکسپٹ اینڈ کنٹینو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنا کارڈ کی ڈیٹیلز یہاں پہ بھرنی ہیں یہ کچھ ویریفکیشن مانگتے ہیں تو یہ ویریفکیشن آپ لوگ نے دینی ہوتی ہے تو آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری پیمنٹ جو کمپلیٹ ہو چکی ہے انہوں نے یہاں پہ ہمیں ساری ڈیٹیل پروائیڈ کر دی ہیں کہ آپ کے جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں پیمنٹ کے بعد آپ کی پرسنل ڈیل آ جائے گی یہاں پہ آپ کا نام آپ کا سر نہیں اور یہ آپ کا اردو میں نام آ جائے گا تو یاد رکھئے کہ سمٹیم جو نام آپ کا لکھا وہ ہوتا ہے اردو میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ نے اس کی کریکشن کھوڑ سے کر لینا ہے یہ نہیں کہ ویب سائٹ پہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے بس نہیں آپ لوگ نے اس کو ضرور کریکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کا جینڈر یہاں پہ پوچھا جائے گا میریٹل سٹیٹس کیا ہے اگر آپ یہاں پہ میریڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی ڈاکومنٹس پہیں جب آپ ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں تو آپ کو اپنا میریٹ کا جو سیٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ نکاہ انکامہ بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ پروف بھی آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کی نیٹیو لینگ بچ کیا ہے آپ کا مذہب کون سا ہے وہ سیلیک کرنا ہے بلڈ گروپ آپ کا کون سا اگر آپ کو نہیں پاتا ہے تو آپ نن پہ کر دیں ایڈنٹیفکیشن مارک اگر آپ کا کوئی ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ نو پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا کوئی اولڈ سیٹیزن نمبر ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اس کو چھوڑ دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی کے اندر کوئی ٹوین سیبلنگ ہے یعنی کہ آپ کی جیسے دو بچے ہوتے ہیں اکثر تو وہ آپ لوگ یہاں پہ سیلیک کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اے جے کے ریزیڈنس ٹیٹس ہے یعنی ازاد جمہو کشمیر کشمیر ریویوڈیز یا پھر جمہو اور ادر تو آپ لوگ یہاں پہ کر رہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں سیلیک کرنا ہے ادر وائز آپ اس کو بھی نو کر دیں گے اس کے بعد آپ کی آ جائیں گی پروائیڈ یور برث انفرمیشن یہاں پہ آپ کی ڈیٹ آف برث آٹومیٹکی سیلیکٹیڈ ہوگی برث کنٹری آپ کا آ جائے گا پرویننس آ جائے گا آپ کا ڈسٹرک آ جائے گا پرویننس آپ لوگوں نے سیلیک کر لینا ہے یہاں سے کوالفیکشن آپ کی کونٹس یہاں وہ سیلیک کر لیں فار ازمپل پرو زیادر پر کلک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو پرویننسą ہاں پہ اس کے بعد اگر آپ کے کوئی ڈسٹیبلٹی ہے تو وہ آپ لوگوں نے سیلیک کرنی ہے اور سیلیک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سیف پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ آپ کی ریلٹیو ڈیٹیل آ جائیں گی جس کے اپنے آپ کے فادر کا نام آ جائے گا آپ کے صادر کا ایڈی کارڈ نمبر آجائے کہ وہ آپ لوگوں نے چیک کر لینا ہے لیکن اس کو چھیڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کی والدہ کا نام آجائے گا وہ ان کے ایڈی کارڈوں کی ڈیٹیل آجائیں گی اس کے بعد یہاں پہ آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ ہاؤس ہولڈ ہیڈ انفرمیشن آپ کا جو فادر یا مدر جو بھی ہیں ان کا آپ لوگوں نے یہاں پہ آپ نے پہلے اپنا ریلیشن لگنا ہے کہ آپ کا ریلیشن کیا ہے یہ آپ چائلڈ ہیں اس کے بعد آپ کا سیٹیزن نمبر جو آپ کے والد کا وہ لکھا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی اور کی جو ہیں وہ یہاں پہ انفرمیشن پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں فیملی میمبر کی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ نو پہ کلک کر کے سیف کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا ایڈریس یہاں پہ آ جاتا ہے اور ایڈریس کے اندر انہوں نے بتایا ہوئے کہ آپ کا ایڈریس آٹومیٹکلی اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی کریکشن کرنے کیوں تو آپ لوگ اس کو خود بخود کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی آپ کا ایڈریس اس کے بعد آپ کا پرویننس ڈسٹریک اس کے بعد تحسیل ہے آپ کا ویلیج سیٹی جو بھی ہے وہ آپ لوگ نے یہاں پہ سلک کر لینا ہے اس کے بعد سیٹی ویلیج کا ایڈریس وہ آپ لوگ نے یہاں پہ سلک کرنا ہے اگر آپ کو کوئی اور ایڈریس ہے تو وہ آپ سلک کریں گے مجودہ پتہ آپ لوگ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد ایڈریس ایس پرینٹرز اون جور کارڈ وہ آپ لوگوں کو یہاں پہ آگا اس کے بعد اگر آپ لوگ سیم ایز ابوف کرتے ہیں یعنی کہ آپ کا پرماننٹ ایڈریس اور کرنٹ ایڈریس سیم ہے تو آپ لوگ جسٹ اس پہ کلک کریں گے یعنی کہ ہمارے دونوں ایڈریس سیم ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ یہ سب کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا تو آپ لوگوں کا جو ووٹر آئیڈی کارڈ ہے وہ آپ لوگ بنوانا چاہتے ہیں تو اس پہ کلک کریں گے اور ایڈریس آپ کا پریزنٹ ہوگا یا پرماننٹ تو میں کہتا ہوں جی کہ ہمارا پریزنٹ ایڈریس ہے تو اس پہ کلک کریں اور سیف پہ کر دیں گے تو آپ کا جو ووٹر آئیڈی والا سین ہے وہ آن ہو جائے گا اب یہاں پہ ایڈیشنل ایڈریس میں نے نہیں ایڈ کیا تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے ویلیج کا نام یا اپنی سٹریٹ ایڈریس کچھ نہ کچھ یہاں پہ ضرور ایڈ کرنے اثر وائز یہاں سے آگے وہ نہیں جا پائے گا تو یہاں پہ کرنے کے بعد میں سیف پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آ جاتا جی کارڈ ڈیلیوری کا تو آپ دو جگوں پہ اپنا کارڈ مگوا سکتے ہیں پریزنٹ ایڈریس پہ پرمنٹ ایڈریس پہ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی اپنا کارڈ یہاں پہ چینج کرتے ہیں آپ کا پریزنٹ یا پرمنٹ ایڈریس یا ہاتھ کے کوئی ایڈریس ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی پروف دینا ہوگا آپ کا جوہ وہ بل ہو سکتا ہے بجلی کا بل ہو سکتا ہے کوئی بھی بل ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو پروف دینا ہوگا اس کے بعد ہی آپ کا ایڈریس جوہو چینج سور کیا جائے گا تو آپ لوگ نے یہاں پہ لینے اس کے علاوہ کونٹیکٹ انفرمیشن آپ لوگ نے یہاں پہ دینی ہے تو وہ آپ لوگ یہاں پہ پروائیڈ کریں گے اس کے بعد ایمیل نمبر دینا ہے ایمیل دینی ہے اس کے بعد سیف پہ کلک کریں گے تو میں یہاں پہ نمبر اور ایمیل ایڈ کر لیتا ہوں اور سیف پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہی آ جاتا ہے ہمارا فنگر پرنٹ کا سیکشن اب یہ سارا کام جو ہے وہ آپ لوگ نے اپنے ایڈی کارڈ اپنے موبائل سے کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگوں کو موبائل پہ جانا ہوگا اور موبائل پہ جانے کے بعد ہم لوگ جائیں وہ یہ یاد رکھی گا کہ یہاں پہ جو ڈاؤنڈ فارم ہے آپ لوگوں نے فنگر پرنٹ سکین کرنے کے بعد کرنے ہیں وہ کیوں ہیں وہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں اب موبائل پہ چلتے ہیں وہاں پہ آگے کا پروسس سمجھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ایب یہاں وہ ڈاؤنڈ کر لینے یہ موبائل پہ پاک ایڈنٹی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی اکاؤنڈ سے لاغن کر لینا ہے جو آپ لوگوں نے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل دوسرے پہ اکاؤنڈ کریٹ کیا تھا جیسے ہی آپ لاغن کریں گے تو یہاں پہ آپ کی وہ ٹریکنگ آئی ڈی اوپن ہو جائے گی جو کہ آپ لوگ اپلیکیشن جو آپ لوگ پروسس کر رہے ہوں گے تو جس میں اس پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس تین آپ چنال جائیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پہ فوٹوگراف آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے جو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آل ڈن پہ کلک کر یعنی کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹس کی ریکواریمنٹ نہیں ہے اگر آپ کی کوئی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوں گے تو وہ یہاں سے آپ سے پوچھے گا فوٹوگراف ہماری جو اپلوڈڈ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اپلوڈڈ ہے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا جسٹ ہمیں فنگر پلٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دس اٹیمٹس آپ کے پاس موجود ہیں اگر ان دس اٹیمٹس میں آپ لوگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کینسل ہو جائے گا آپ کو نئے سیرے سے دوبارہ کرنا ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ جائے وہ سکین کے اوپر کلک کرتے ہیں جی آپ یہ دیکھئے اس طرح آپ لوگ نے کرنا ہے بلکل کلیر آنا چاہیے اب یہاں پہ دیکھئے میرے فنگر سکین نہیں ہے اس کی بڑی وجہ دیکھتو یہ تھی کہ میں نے رات میں کرنے کی کوشش کی ہے دن کی روشنی میں کریں گے تو وہ کافی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ ہو جاتا ہے تو رات میں اگر آپ کوشش کریں گے تو میرے والا سین ہوگا لیکن اب اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا ہو جاتا لیکن اس کے لئے اب آپ کو میں بتاتا ہوں اب واپس آپ لوگ جائیں وہ پاک ایڈی ایپ پہ جائیں واپس نادرہ کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں اور وہ آگے کا پورا سیس سمجھتے ہیں اب واپس آ چکے ہیں ہم لوگ اپنے لیپٹاپ پہ اسی اپلیکیشن کو دوبارہ ہم لوگ کلک کریں گے تو ہماری اپلیکیشن وہیں سے پہ آ جائے کہ جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا اب یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ فنگر پرنٹ کے سیکشن کے اوپر آکے ہم روک چکے ہیں اب یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ فارم پہ کلک کرتا ہوں یہ ایک فارم ہوگا جس کا آپ لوگ نے پرنٹ نکلوانا ہے اب اس فارم کو میں اپنے کرتا ہوں اس فارم میں ایکچولی کیا ہے کیا تو اس فارم میں جو ہے وہ آپ لوگ نے اپنی انڈیکس فنگرس لگا رہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ اگر ہم لوگ سکین کرنے سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ریکوائیڈ ریکوائیڈ میں آ جائیں گے اب یہاں پہ یہ ساری ناٹ ریکوائیڈ ہیں رائیڈ لیٹل رائیڈ رینگ اس کے بعد یہ ساری ناٹ ریکوائیڈ ہیں لیکن اب آپ کی ریکوائیڈ ہیں وہ ہے رائیڈ انڈیکس رائیڈ تھم لیفت تھم لیفت مرڈل اب آپ لوگوں نے اس کو اس کو کہہ لیں کہ سکین کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے انگوٹے لگانے ہوتے ہیں سکائی سیاہی سے تاکہ آپ کے فنگر پرنٹ اس کے اوپر اچھی طرح سکین ہو جائیں اور اس کو آپ لوگ نے دوبارہ سے اپلاڈ کرنا ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر فنگر پرنٹ لگوا کے آپ لوگ نے اس پیپر کو سکین کروانا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ امیجز وغیرہ کو کرواتے ہیں ڈاکومنٹز کرواتے ہیں آپ لوگ نے ان کو سکین کروانا ہے اور سکین کروا کے آپ لوگ نے یہاں پر ڈیٹا ایسیلیشن فارم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نے اس کو دوبارہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اب یہاں پہ انہوں نے گائیڈنیس دی ہوئی ہے کہ ایک تو فوٹرگراف آف سپورٹنگ ڈاکومنٹس ٹیکن فرم ڈیجیٹل کیمرہ آر موبائل فونز آر آرسو ایکسیپٹیبل اگر آپ لوگ جہاں وہ اس ڈاکومنٹس کی تصویر چیز ہے وہ اپنے کیمرہ یا ڈیجیٹل موبائل سے لیتے ہیں تو وہ اچھی بہتر لیکن میں آپ کو رکمنڈ کروں گا اس کو سکین کروا لیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کوالٹی ذرہ بہتر نکل کے آتی ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹس جی پی جی یہ کچھ فائل فارمیٹس ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ اگر آپ لوگ سکین کروانے جائیں گے تو وہ آپ سے بندہ پوچھے گا کہ کس فائل فارمیٹ میں آپ لوگوں نے اس کو سیف کروانا ہے تو آپ کوشش کریں گے پی ڈی ایف میں کروائیں وہ کوالٹی ذرہ اچھی منٹین رہتی ہے یہاں پہ کچھ اور انفرمیشن ایک تو یہ ہے کہ اپلوڑنگ آف ڈیٹا اسٹیشن فارمیز مانی ڈیٹری یعنی کہ بڑا لازمی ہے فنگر پرنٹس ویل اونلی بی اکسپٹیبل اون دی پریسکرائب ڈیٹا اسٹیشن فارم یعنی کہ اسی فارم جو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اسی کے اوپر اکسپٹیبل ہیں اور کہیں بھی نہیں ہیں اور الڈاکومنٹ کا سائز جب دس امی سے زیادہ کا نہیں ہونی چاہیے اور جب آپ لوگ اس کو سکین کرواتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو کہنا ہے کہ اس کو 660 dpi پر سکین کرے وہ بہت ڈیبلی سکین ہوئی تاہیے اس سے آپ کی کوالٹی مزید بہتر ہو گیا تو آپ لوگوں نے سکین کروا کے اس کو بروز کر لینا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے اور اس فارم کو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جہاں وہ سیف کر دینا ہے اگر آپ کوئی ڈاکومنٹس رکوائنڈس ہوں گے تو وہ آپ لوگوں سے یہاں سے پوچھ لیے جائیں گے اس کے بعد یہ ہے ہمارا بھی فیلال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی کوالٹی بالکل نہیں ٹھیک ہے تو پلیز پروائیڈ ڈیٹا سیشن فارم تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اچھی کوالٹی کا اپلوڈ کرنا ہے تب ہی یہ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ آپ سے اٹیسٹر انفارمیشن ہوگی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ آئی ڈی کارڈ نیا بنواتے ہیں تو اس کے لیے اٹیسٹر کی انفارمیشن بڑی ہوتی ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے لمبردار ہو سکتا ہے کسی بھی میک میں سکتا ہے تعلیم کے میک میں سکتا ہے کسی بھی عوضے سے ہو سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اٹیسٹر کروا لینا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلپ میں اندر آپ کو مزید انفارمیشن مل جائے گی کہ کون کون سا بندہ جائے وہ اٹیسٹر شوڈ ناٹ بی امونگ پیرنٹس سپوس اینڈ ریلیٹیوز جو آپ کا اٹیسٹر ہوگا وہ کوئی پیرنٹ نہیں ہو سکتا آپ کے والد یا آپ کے ریلیٹیو میں سے کوئی نہیں ہو سکتا باقی کسی سے بھی آپ گورنمنٹ کے بندے سے کروا سکتے ہیں فار ایزمپل آپ کا جب وہ بندہ جو بھی ہے وہ زراد کے میک میں سے تو آپ لوگوں نے وہ سلک کر لینا ہے اوڈہ جو بھی ہے وہ آپ نے سلک کرنا ہے ڈیزکینیشن آپ لوگ نے یہاں سے سلک کر لینا ہے اس کے بعد سیٹیز ہے نمبر آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کرنا ہے اس کے بعد اس نمبر اس بندے کی کونٹیکٹ نمبر کی ڈیٹیل ڈیلنی اور سیف کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کی انفرمیشن کو ریویو کرنے کا کھا جائے گئے یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے ریویو کرنی ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے ان سب کو آپ لوگوں نے ریویو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جس جو ہے وہ ٹیسٹن انفرمیشن ساری چیزیں آپ لوگوں نے چیک آؤٹ کر کے آپ لوگوں نے ان سب کو ٹک مارک کر کے سیف پہ سبمٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کر دی جائے گی اور آپ لوگ چاہے ہیں وہ بہ آسانی وی دن جتنا بھی آپ لوگوں نے ٹائم سلیک کیا ہوتا ہے یعنی کہ نارمل ہم لوگوں نے درخواست ٹائم سلیک کیا ہے تو ایک ماہ کے اندر آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے سو ایسے آپ لوگ آن لائن گھر بیٹھے اپنا آئی ڈی کارڈ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں اور یاد رکھئے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی بجلی چلی جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پہ آگے کارڈ ڈیلیوری کے آپشن پہ آگے تو آپ کی لائٹ چلی گی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ساری ڈیٹیل جہاں وہ گائب ہو جائیں گی آپ دوبارہ بیک جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ اپلیکیشن نظر آ جائیں گی تو آپ لوگ نے جسٹ اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کی وہی اپلیکیشن جہاں سے آپ لوگوں نے لیفٹ کیا تھا وہاں سے دوبارہ اوپن ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ کیسے آپ لوگ کیا وہ آئی ڈی کارڈ کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملے گا نیکس نیو ویڈیو میں اللہ حافظ